پہلوانوں کے شہر کے اونٹ بھی پہلوان گجرانوالا کے نوجوان نے پانچ اونٹوں کو ایسے پہلوانی کے انداز میں پالا کہ آج یہ سہرائی جہاز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں محسن خالد کی ریپورٹ ریکستان سے لائے گئے سہرائی جہاز پہلوانوں کے شہر کے پہلوانی رنگ میں رنگ گئے گجرانوالا کے نوجوان نے قربانی کی نیت سے خریدے پانچ اونٹوں کو دیسی گھی میوے اور مربوں سے پالا پورے پہلوانی انداز میں پانچ اونٹ جو ہے نا ہم نے بڑے نازنکھرے سے پالے ہوئے اور ان میں سے ایک اونٹ بڑا پاکستان کا ہیوی ویٹ ہے اس کا ٹوٹل وزن اس دفعہ جو تھا چوزہ سو سترہ کیجی ہوئے اور ان کی خوراک میں وہی دیسی گھی میوہ جاتے ہیں مربع جاتے ہیں وغیرہ اس طرح ان کی ہم نے محنت کی ہوئی ہے دیکھنے والے بھی ان خوبصورت اور قداور سہرائی جہازوں کا حسن اور نخرے دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں بہت صحت مند اونٹ ہے ہم نے کبھی اتنے صحت مند اونٹ نہیں دیکھے ان پر نظر آتا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ پالے ہیں اس پر کافی محنت کی گئی ہے ہم کافی دور سے دیکھنے آیا ہے یہ ماشاءاللہ پلوانی اونٹ ہے تو دیکھ کے بڑی دل کو خوشی ہوئی ہے جمبو جیٹ پنجاب کا سب سے وزنی اونٹ ہونے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکا ہے مالک کا کہنا ہے عید قربان پر ان پانچ سو اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گجراوالا